یا دلی جوہے بھی گھر میں کمتے رہنے تو کیا اس کا خون بھی پاکے نہ پاکے جوہے پاکے نہ پاکے جو بھی دموں میں جانتا ہے اس کے لئے دلتا ہم اللہ تعالیٰ آعلم ورسول اللہ تعالیٰ آعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ ایوانی صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب اللہ تعالیٰ آعلم یا دلی یہ اشارت فرمائیے کہ زمین خوش ہوئے تو نماز بڑھ سکتے ہیں کیا گوبر سے لکتی ہوئی زمین خوش ہو جائے تو اس کا بھی یہ حکم ہے کہ وہ پاکے ہیں زمین خوش ہوئے یا تر نہ پاک اسی سوچتے کہیں گے کہ وہ نجازت کی وجہ سے تر ہوئی تھی یا آنود ہوئی تھی اب چلیے وہ نجازت لگے گئی اور پاک ہوئی جی تو اس کا اثر زائل ہوا تب ہی پاک ہوئی جی نجازت کا اثر جب زائل ہوا زمین سے جیسے کہ بچے نے آپ کے گھر کے فرش پر پرشاپ کر دیا اور وہ فرش ماربل کا بنا ہوا یا اس میں بے شک موزائک ہے یا سمنٹ سے اس کو بنا ہوا یا ٹائلے لگی ہے یہ ٹائلے بھی مٹی ہی ہوتی ہے اس میں مٹی ہے تو اس پر پرشاپ کر دیا بچے نے اور سو گیا یا اپنے میں کو کپڑا پیسے پانی کے بغیر نہیں ہو چلیا یا بڑا پہانا کر دیا پانی نہیں دینا ہے کپڑا اس پر پھرا دیا تو اب یہ پاک تو ہو جائے گا وہ اس کا جبکہ یہ سو گیا نجازت کا اثر جائے گی ورنہ نہ پاک رہا گا نجازت کا اثر ہے شاپ کا ڈبان بڑا رہا ہے یا اس پر بدبو کے بھگکے ہو کر رہے ہیں تو نجازت کا اثر مانے نہیں ہے اس کو کہ نجازت کا اثر باقی ہے تو یہ زمین تو جمع پاک ہوئی تو گوپر سے لیپیوی زمین پر پھرک کر گوپر نظر آ رہا ہے لیپیں گے کسی چیز کی تو 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 زائی نہیں ہوگا تو گوپر سے لیپیوی زمین جو ہے وہ ناپاک ہی رہے ہیں اس پر نماز ہی پڑھ جا سکتی علمتہ وہ سکھی ہوئی ہے اور اس پر کوئی موٹا ککڑا بچھا دیا تو اب نماز پر سکتی اللہ تعالیٰ عزیز عزیز صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضوری شاکرہ اگر کسی نے شراب کی بطل جیب میں رکھ کر نماز پڑھے تو کیا نماز ہو جائے شراب شراب ناپاک بلکہ ہر قسم کی شراب و نشادہ نے نے تاریخ سندی تھی یہ بھی شراب کا نام ہے یہ نجاز سے غلیر جائے تو اس کی بطل جیب میں رکھ کر پڑھیں گے نماز تو نماز نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ عزیز عزیز صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کیا اگر ہیروین جیب میں رکھ کر نماز پڑھیں تو بھی نماز نہیں ہوگی ہیروین تو شراب میں پڑھا ہے ہیروین اگر جے تباہ کن تو بہت زیادہ اور دنیا میں اس نے شراب کے بطل جائے شاید زیادہ بدنامی کا دعا اپنے کو لیا ہوا ہیروین میں جہاں شراب کی اجازتیں ہیں ہاں بھی ہیروین کی یادتیں ہیں شراب تو دنیا میں بہت ہی یادتیں ہیں اور کئی ممالک میں آزاد آنا کیا جائے ہیں اگر دنیا میں کوئی ممالک کے ساتھ مینے نہیں سنا کہ یہاں قانون ہی نہیں تو تو ہیروین کو تخفوز ہے بسکر بلکہ ہیروین پر تو سزائے قدل ہیں تو ہیروین سے لوگ اس جیلے نفرت کرتے ہیں کہ یہ صحت کے لئے نفرت کرتے ہیں نشے کی حدت کا استعمال حرام نشے کی تاریب یہ ہے کہ وہ ذہن میں فطور ڈالے یعنی حد تفتیلی لگتک ذہن میں فطور ڈالے تو اس کا پینا ہے اتنی حد تک جو پیے گئے گا تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانتا ہے تو ہیروین یہ بہت برباد تباب نہیں اور اس نے گھر کے گھر جا لگتی ہیں بڑے بڑے گھروں کے لگتے ہیں جو پیدے ہیں صحرام پر تک پاٹوں کی بنا رہے ہیں پڑے ہوئے ہیں ہیروین کے وجہ سے باباپ پی بھی کھال دیتے ہیں گھر کے پتن میں دلے لگتے ہیں اور یہ نے مراد نہیں رہا ہے کہ آسانی سے اس کی عادت لگتی نہیں اگر یہ ایک بار لگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس آفت سے محفوظ رکھے ہیں تو نماز ہو جائے اس نے کہ یہ ناپاک نہیں ہے واللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا بھی ناپاک نہیں ہے کہ عام دور پر یہ دیکھا جائے کہ بچوں کو سلانے کے لیے مائیں اس کا استعمال کرتی ہیں اس کو پلا دیتی ہیں یہ آفیون میں ناپاک نہیں ہے لیکن یہ ہماری میمن زباک اس کو بارہ گوڑی بھنتے ہیں یہ آفیون کی جو گونیاں آتی ہیں یہ نیند کے لیے مائیں بچوں کو پلا دیتی ہیں مگر بچوں کو پنانا ہے یہ خاند ہے اور میرے رہا حضرت امام اہل سنب مرمشاہ احمد عزاقان علیہ الرحمن فرماتے ہیں دباہ نہیں بھی سچتے وہ ہے ناپاک ایک تو ہے ناپاک تو یہ ناپاک ہے اس ناپاک کا پینہ آنا پھر جب یہ حد تفتیر تک ہوچے انہیں نشاہ آئے تو ابھی یہ احمد کی دوسری وجہ بھی اس میں شامل ہو گئی تو بچے کو آفیون جو پلاتے ہیں اس کو نین لائے جاتے ہیں وہ انس کو نشاہ چاہتا ہے اس کی وجہ سے سوچ جاتا ہے لیکن یہ زہر زہر کی ہے کہ یہ کچھ دن دیو سوچایا کر رہا ہے پھر اس کی مقدار بڑھنا پڑے گی بڑھا پڑھا پڑھا تے بکو آیا کہ کتنا ہی بھی اس کو آفیون لال دو وہ نہیں سوچ جاتا ہے بچہ چاہتا ہے تو یوں بھی یہ دنیا بھی یہ بات سے بھی یہ پریشان چاہتا ہے لیکن ہر نیند کی گولی کے بارے میں یہی ہے کہ جنہوں میں اس سے بڑی سون کی نیند آتی ہے لیکن ہر یہ بڑھتے بڑھتے ہیں اس کی امتدار بڑھتی آتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ نیند کی گولی ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے نیند کی کتنی گولیاں کھا لیں نیند نہیں آتی ہے تو کیا نیند کی گولی لکھانا حرام ہے یہ جو نیند کی گولیاں ڈاک کر دیتے ہیں کے بارے میں کبھی یہ نماز سے یہ سننے میں نہیں آئے کہ یہ تو حرام تھا اور اس میں کوئی ناپاک چیز ہونا متحقق نہیں ہے تو نیند کی گولی کا اسے امان جائز ہے اگر دنیا میں بھی ہوتوریاں یا جسمانی اعتبار سے اس کا میند تباً آپ کو نمسان عرص کیا کہ یہ عادت پڑھتے پڑھتے بھی ایک ایسا شکریہ جاتا ہے کہ نیند کی گولیاں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور پھر وہ مریض سے بچارا وہ تبتتا رہا ہے تو اس لیے کوشش کی جائے کہ نیند کی دوائے زمان نہ کی جائے اس کے بجائے نہیں نیند آئے سکر کی گئے کہ آپ کو خانسید ہوتی ہوگی اور آپ آنکرین کا خانسید زیادہ ہوگی بڑھ جائے گی رمضان جی کی آمد کے ساتھ وہ سموسے پکڑھو کبھی موسیلیوں کو روش پڑھتا اور یہ مسجدیں دھونک 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 یہ کبھاب سموسے کا ایک ہلکا سا سفہ اور تو دو ساری بھی معنی کرتے ہیں یہ تو تو یہ ان دنوں دھونک دھونک یہ خانسید کے سیدف کا بڑھ اشکاک اور اس طرح کی اندیعہ کا بخار خانسید ہسلہ ان دنوں کے سیدف اشکاک یہ کیمشنیوں کو کرتے ہوگے اور رمضان شرک میں اس کا کاروبار وہ بڑھ جاتا خانسیاں بہت ہوتی ہیں اور خانسید کا شاید ہی کوئی سیدف پیسا ہو کہ جسمیں نیند کی دوا نیند کا امسوس ہوتا ہے اور آپ میں سے بہت سوگتے ہیں خانسید کی دوا کھانے سے جسم ٹوٹنے لگتا ہے اور ہی چاہتا ہے کہ بس ہم ہوتا پڑھے اس لئے خانسید کی دوا بھی بارال کیا کہوں کہ استعمال نہ کریں کبھاب سمسے اکھانا نہیں پڑھتا نہ رہے بہا سلام مجھے خانسید کی دوا بھی پھر اوڑا سلام کیوں خانسید کی دوا بھی لیکن یہ بہت بہت سبب رمضان میں یہ پھر تراتہ کے شربت تھنڈے میں تھنڈا یخص پانی مجھے خانسید کی دوا بھی مجھے خانسید کی دوا بھی مجھے خانسید کی دوا بھی